بچے کو کارٹون والے کپڑے پہنے سکتے ہیں؟ کارٹون والے کپڑے نہ پہنے جائیں اس سے بچے اب بعض کارٹونے سے ہوتے ہیں جو زندگی کی حقائت کرتے ہیں پھر تو زندہ جانور یا انسان وہ تو ڈائریک تصویر ہے تو بالکل جانے کے نہ پہنے آئی جائیں اور نماز بھی اگر یہ پہن کر پڑھیں گے تو مکور تحریمی واجب الاعادہ جبکہ یہ پوری پوری تصویریں فرقی ہیں ہوتی ہیں بعض بعض سے فرضی کارٹون ہوتے ہیں یعنی کہ اس کا وجود دنیا میں ہوتا ہی نہیں ہے اس طرح کے جانور یا فرد کا کوئی بھی تو اس کو علماء منع نہیں کرتے ایسی تصویریں ہوتی ہیں یعنی کارٹون کی کہ اس کا کوئی وجود پایا نہیں جاتا دنیا میں وہ عجیب و غریب مطلب ان کی شکلیں ہوتی ہیں جن کی شکلیں بناتے ہیں لوگ براہ طرح کی ڈراؤنی یہ بھی زندہ کی حکایت غالبہ نہیں کر رہے ہوتے جن کو دیکھ کر کس نے بنایا اس کی اوریجنل شکل کیا گیا پتہ ہی نہیں ہم کو تاہم یہ کہ شیطان کو انگلین دیں گے تو یہ ہاتھ پگھڑ لے گا تو اس کے کارٹون جون صاحب وہ سب کو فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے اب کارٹون والے کپڑے توفے میں آگئے یا خرید لیا ہے اور آج مسئلہ سنا اب وہ چاہے وہ زندہ کی حکایت کر رہا ہے وہ زندہ جیسا ہے کارٹون تب بھی وہ بندہ من کو منائے گا کہ یاری پہنتیس سوگا سوٹ بابا سوٹ لیا ہوں اب یہ تو وہی ہے ایسا کوئی دنیا میں وجود نہیں ہے خود اپنے طور پر یہ فتوہ مرتب کر کے بچے کو یہ پینا دیں گے تو یہ مطلب یہ رکھیں گے کارٹون والے اپنے ہر چیز میں ہوتے ہیں کارٹون یہ کیوں ہوتے ہیں ہم ایسی چیزیں خریدتے ہیں تو ہوتے ہیں اگر سب خریدنا چھوڑ دیں تو وہ چیز جب بکے گی نہیں تو کوئی بنائے گا نہیں اب بکتی وہی ہے تو یہ بناتے ہیں تو اور چیزیں ہوتی ہیں پھولوں کے گملے ہوتے ہیں پھول بنے ہوتے ہیں بابا گاڑی ریل گاڑی ہوائی جاز اس طرح کیزیں جس میں جاندار کی تصویر نہ ہو اب مجھ کے کوئی بھی کھلونا اکثر خالی نہیں ہوتا جاندار کی تصویر سے اور میوزک بھی عام طور پر کھلونا میں ہوتے ہیں تو اس سے بہرحال اپشن تو ہوتے ہیں اس میں کھلونا کھلونا ایسا آ گیا اس میں میوزک ہے تو اس کو بند تو کیا جا سکتا ہے پھر نکالا تو جا سکتا ہے اس کا جو بھی سشکہ میں اس کو خلاص میوزک میوزک بجنا نہیں چاہیے نہ جوتوں میں بجے نہ مطلب سر میں پہننے کی کسی ٹوپی میں بجے کہیں بھی نہیں